الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلید عما بات فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قال رب اغفر لی وحب لی ملکا لا ينبغی لی احدی من بادي وقال اللہ تبارک و تعالی صدق اللہ لزیم وصدق نبی امین کریم روف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شانی حبیب کریم ان اللہ و ملائکتو یسلون علی نبی یا ایوہ اللزین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیمہ اللہ اللہ وسلم قرآن باٹ کی دیوی سے بارے کی سورہ اسوات کی آیت نمبر پینتیس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے دلاوت کیا ہے اس کے بعد دوسرا یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر چوبن کا چھوٹا سا حصہ دلاوت کیا ہے آخری مقام آیت کا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن میں آئی ہے قرآن میں جو سلیمان علیہ السلام اپنے زمان میں دعا کیے تھے وہ دعا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نعجید فرمائی ہے اس کے اندر سلیمان علیہ السلام دعا کرے تھے قَالَ رَبِّ تفِرْ لِ وَحَبْ لِ مُلْكَ اللَّهِ يَمْبَغِي لِأَحْلِ مِمْبَادِ سلیمان علیہ السلام یوں ناس کرے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو مؤیسر نہ ہو کیا دعا کرے تھے اے اللہ مجھے ایک ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو یہ جملے پر یاد رکھنا کیا دعا کرے تھے اللہ کے نبی ہیں سلیمان علیہ السلام ان کی دعا قبول بھی اور اللہ تعالیٰ انہیں بے شک ایسی حکومت بھی عطا فرمایا اور خاص ہوا کو ان کے تابع کیا تھا سلیمان علیہ السلام تو ہوا میں ان کا تخت چلتا تھا ان کے خاطر آ گیا ہے قرآن پاک میں آ گیا آیا ہے کہ ان کے خاطر ہوا نرم نرم ہو کر چلتی تھی جہاں اشارہ کرتے تھے ادھر وہ تخت پلے جاتی تھی اور ان کے تخت پر اس وقت کے اولیاء اکرام بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے ان کے امتی اور جنات کے بادشاہ ان کے ساتھ اس تخت پر موجود ہوا کرتے تھے ساری دنیا کی ساری کی سلیمان علیہ السلام اس تخت پر یہاں تک کی روایت میں آیا ہے کہ ہندوستان میں بھی آ کر گئے کربلا کے بیانات میں میں سیریز میں بیان کیا تھا ایک واقعہ کہ سلیمان علیہ السلام کس طرح آ کر دہلی کی سرزمین پر ایک نظارہ دیکھ کر گئے تو اللہ کے نبی اللہ کے پاس حکومت طلب کرے کہ ایسی حکومت انہیت عطا فرما ایسی حکمرانی دے کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا کے مطابق انہیں عطا فرمایا مگر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ العلمائی امتی کا انبیائی بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے تھے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی معنی دے تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ایسے علماء ایسے اولیاء اللہ پیدا فرمایا جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے معنی دے ایسے بھی اولیاء اکرام ہوئے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے تمام کے تمام موجزات ان کے کرامات بن کر ظاہر ہوئے اور انبیاء اکرام کو معلوم تھا کہ آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف فرما ہونے والے ہیں دنیا میں تو جب وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے امت کے اولیاء کو کیسا مقام و مرتبہ دینے والا ہے یا وہیں معلوم تھا اس واسطے انہوں کیا کرتے تھے ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ آئے اللہ ہمیں آخری نبی کی امت میں اگر پیدا کیا ہوتا تو بہتر ہوتا نبوت ملنے کے بعد بھی نبوت کا مقام انعیت ہونے کے بعد بھی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ وہ جو آخری نبی آ رہے ان کی امت میں اگر پیدا فرماتا تو بھی بہتر ہوتا تو اس طرح کی دعا کرتے تھے تو کچھ خاص ہوگا نا انبیاء اکرام دعا کریں بڑے بڑے جلیل و قدر انبیاء اور رسول دعا کریں اس طرح یہاں تک کہ عیسی علیہ السلام کی وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمایا وہ دعا سمجھو قبول بھی فرمایا ایک نظام کے تحت تو آخری دوانے میں عیسی علیہ السلام آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کے امت ہی بن کر آئیں گے تمام انبیاء کے طرف سے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء اللہ کو یعنی شریعت طریقت اور باطینی حقیقت معارفت ہر ایک طرح کا علم جو رکھنے والے علماء گزرے یعنی اولیاء اللہ انہیں جو ہیں اس حدیث کا مزدع بنایا تو اب تو میرے پاس جو روایت ہے اس روایت کی مطابق آج حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا یومِ ولادت ہے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا پیدا ہوئی ستن جسے ہمیں برتڑے گلتے ہیں نا انگلیس میں برتڑے گلتے ہیں یومِ ولادت ہے تو ہمارا معمول ہے یہ خانقائی ایک نظام ہے یہاں پر ہم ماہانہ گیارویں شریف کرتے ہیں ہر مہینہ گیارویں شریف کا انعقاد کرتے ہیں پیرا لے پیر رضی اللہ علیہ کے نام کی فاتحہ ہوتی لنگر چلتا ہے تو اس دن کو ملا لیتے ہوئے آج ہم دونوں گزروں کا ملا کر اکھٹا دن منا رہے ہیں کیونکہ ہر مہینہ گیارویں شریف میں کرتے ہیں مگر آج غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی یومِ ولادت ہے اور خاص دن ہے یہ آگے پیچھے نے ہونا اس وقتے جوہ نے ہمیں دونوں ملا کے ہمارے معمول سے تھوڑا ہٹ کر جوہ نے آج رکھے سکے آج گیارویں شریف کی پیرا لے پیر رضی اللہ علیہ کی فاتحہ بھی کریں گے اور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نام کی بھی فاتحہ ہوگی تو دونوں ہی بڑے بزرگ دونوں ہی بڑے بزرگ اور اللہ تعالیٰ دونوں کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ مجھے ایسی حکمرانی عطا فرما ہو مگر یہ دونوں گزرگ ایسے گزرے ان کو جوہ نے اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی یہ جوہ نے پیدا ہونے کے پہلے پیغام آیا تھا کہ انہیں کیا بنایا جائے گا سبحان اللہ حضرت اللہ علیہ السلام کے عمت میں کیا بنایا جائے گا اور کئی سی حکمرانی اور کئی سہین شاہیت انہیں عطا کی جائے گی کہ یہ پیدا ہونے کے پہلا پیغام آتا اس وقت میں جو مضمون بنا کے لائیا ہوں غریب نواز رحمت اللہ علیہ کیوں علیہ السلام میں تاریخ بیان کرتا ہوں بیان کرنے کے بعد مضمون میں بیان کرنا شروع کروں گا اس میں ساتھ ساتھ ایسا ہونا دونوں گزرگوں کے تذکرہ ہونا ہمارے پاس وقت کم ہے تھنڈی بھی بہت ہے وقت کم ہے یا ہوا بھی زیادہ کھیٹی کا علاقہ ہے تو میں جل سے جل ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ کہ یہ بتاتا ہوں کہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور پیرانے پیر غوش اعظم دستگی رضی اللہ عنہ ان دونوں کے درمیان رشتہ کیا ہے دونوں کے درمیان رشتہ کیا ہے بہت جنہیں پوچھتے ہیں بار بار مجھے بھی کئی لوگاں پوچھتے ہیں انہوں کون دونوں مامو بھنجے کیا بھائیں بھائیں کیا چاچا بھتیزے کیا ان کا زمانہ ایک کیا ہم زمانہ ہوئے کیا انہوں غریب نواز پیرانے پیر کو ملے کیا چھوٹے کون بڑے کون ان کا خاندان کیا ہے ان کا خاندان کیا ہے وہ سارے کے سارے سوالات پھلو نا اس طرح کی تقریر جو ہوں ہے الحمدللہ میں لکھ کر لیا ان کا نصب نامہ بیان کرتا پھر اس کے بعد اس آیت کے تحت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ جو حکومت حکمرانی جو دیا سو دیا غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو اور پیرانے پیر کو کئیسی شہین شاہیت یا اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کرتا جتنا وہ سکے جلدی میں بیان کرنے کوشش کرتا اور یہ دونوں کا نصب و حسب بیان کرنا ہے اور دونوں کی رشتے داری بتانا ہے اب یہ کیسا رہتا ہے دونوں کا خاندان ملتا جلتا ہے اب دونوں رشتہ اس کا بھی خاندان کا دونوں کا ملتا کرنا بیان کرنا بلد کیا ہوتا ہے بیان بولتے بہت کنفیز ہوتا تھا جلدی سمجھ میں آتا نہیں رشتہ کون چاچہ کون دادا کون مامو کون اس سے میں باقیدہ خورا لکھ لائے ہوں جیسا لکھ کے لائے ہوں اسے جملے تمہیں تیزی کے ساتھ سمجھا گزرنے میں آگے گزرکو تو گوھر سے سنو اور سمجھو کہ غریب نواز رحمت اللہ آلے پیرانے پیر کو کیا لگنا دونوں میں کیا رشتہ ہے ٹھیک ہے خاندان غریب نواز رحمت اللہ آلے شہین شاہ ہند ہندل وری جنہیں شہین شاہ عجم بنایا گیا ہے صرف ہند کا شہین شاہ نہیں ہمیں کیا سمجھتے ہیں خاندان ہندوستان کا شہین شاہ بنائی ملکو صرف ہندوستان کا نہیں پورے عجم کا شہین شاہ بنائی ساتھ اور پیرانے پیر کو پورے عرب کا شہین شاہ بنائی ساتھ تو آگے سنے گیا تو آپ کا نام حقیقت کیوں آپ کا نام حسن نام ہی مہین الدین تھا یہ اس کی روایت آگے آئے گی آپ کے والدین آپ کو حسن کہہ کر پکاتے ہیں اسے تبدیل کر کے بھی علماء بیان کرتے ہیں جو بھی ہے حسن بھی ہے نام آپ کا مہین الدین تو آپ کی بلادت 522 ہی جری میں کتنے 522 ہی جری میں نو جماع دل آخر کو جمعی رات کے دن کون سا جندہ جمعی رات کا دن مغریب کے وقت سنجر شریف میں آپ پیدا ہوئے سنجر شریف میں آپ پیدا ہوئے اور اس کے راوی جو ہے آپ کے والد خود ہیں حضرت غیاء رحمت اللہ علیہ خود روایت کرے سے ان کی پرسنل ڈائری سے میں جکر لائے ہوں تو روایت جو ہے کہاں تک کس پائے تک سچ ہوگی صحیح ہوگی غلط ہوگی اس پر آپ اندازہ لگا لو خود غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے والد ماجید نے روایت کرے سے اب آپ کا نصب نامہ سنو پھلے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا نصب نامہ پیدری نصب نامہ پیدری بولے تو کیا ان کے باپ کا ٹھیک ہے ان کے باپ کا خاندان اس طرح ہے خواجہ غریب نواز مہیند بن چشتی رحمت اللہ علیہ ان کے ابا حضور کا نام ہے حضرت غیاس الدین حضرت حضرت سید غیاس الدین رحمت اللہ علیہ تعالیٰ پھر ان کے والد کا نام ہے حضرت سید تاہیر رحمت اللہ علیہ اب یہ دو نام سے پہنچہ لے جاتے ہیں حضرت سید تاہیر رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے ساتھ باق عددہ جو بیانات میں سنتا ہے کن کے تذکرے میں پیرانے پیر غرش عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات میں سنتا ہے حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ ان کے والد ماجد پیرانے پیر کے ابو صلی رحمت اللہ علیہ والد ماجد حضرت عبداللہ پیرانے پیر غرش عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ابو صلی رحمت اللہ علیہ باق کو گئے وہ باقی سمیں گئے وہاں عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ اسے ملاقات تھے پھر ان کے بیٹی سے ان کا نکاہ ہوا اس طرح کا واقعہ سن چکے ہیں اس میں نام آیا عبداللہ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بلدہ سومی کہتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے صوفیاء اکرام راہب جس جگہ رہتے ہیں اس گھر کو سومہ کہتے ہیں جیسے خانکہ خانکہ کا دوسرا نام سومہ ہے سواد و آمیم آس آئین کا پھر اس کے بعد سومی یعنی خانکہ میں رہنے والا اس زمانے میں راہبوں کو سومی بہتے تھے یہ عبداللہ سومی اس واسطے مشہور تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خاص عبد اور جانے مانے جید سوفیاء اکرام میں آپ کا شمار ہوتا تھا تو ان کا کتابوں میں جو اصل بزرگوں نے روایت کیا ہے وہ سید تاہیر ہے یہاں تھوڑا روایت کرنے میں لوگوں کو علماء اکرام کو جن جن پاس جوایت ہیں آگے پیچھے نام ہے خیر اکثر تواریخ میں اکثر مزروں کے نام میں ایسا ہوتا تاہیر پھر ان کے پڑھ دادا عبدالعجیز رحمت اللہ یاد رکھنا خیال جس ان کا یاد رکھنا اب یہاں سے آگے ان کے والد ہیں حضرت ابراہیم حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ تعالی پھر ان کے والد ہیں حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی یہ بارہ امام ممین کا شمال ہے پھر اوپر بارہ امام آتے ہیں حضرت امام علی نقی علی حضرت امام محمد طقی علی حضرت امام علی رضا علی امام موسی قاظم علی امام جعفر صادق علی امام محمد باقر علی حضرت حضرت سید امام حسین علی حسین تو آپ کا غریب نواز رحمت اللہ علی باپ کا خاندان کنسا ہے امام حسین علی اسلام آپ حسین سادہ تھے باپ کے حسین سادہ تھے اس طرح آپ کا یہ نصب نام محمد 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 سید شیخ عبد قادر جیلان رحمت اللہ تعالی ان کے والد ان کی ماں ہیں حضرت بیوی فاطمہ رحمت اللہ تعالی پھر ان کے والد ہیں حضرت سید تاہیر اوپر نام گزر تھا نہیں حضرت سید تاہیر انہوں کو غریب نواز رحمت اللہ کے دادا اور غوث رجیل اللہ تعالی نو کی نانا عبداللہ سومی نام ان کا مشہور ان کا نام سید تاہیر سید تاہیر ملے گا عبداللہ سومی ملے گا اس کے بعد سید تاہیر ملے گا حضرت پیران پیر روح سیدم دستگی رجیل اللہ تعالی عنہ ان کے ماں کا نام حضرت امو خیر بیوی فاطمہ ان کا نام ہے اور امو خیر ان کا کنیت ہے پھر اس کے بعد ان کے والد ہے سید تاہیر کے والد ہے حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی یہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے پڑ دادا اور غوث پاک کے دادا نانا غوث پاک غریب نواز کے پر پڑ دادا اب اس طرح دونوں کے رشتوں کا انداز اللہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہے رحمت اللہ تعالی یہ غریب نواز رحمت اللہ کی پڑ جان ہے سمجھ میں آرہا نہیں یہ رشتے سمجھ میں آتے ہیں نام آج یوٹیوب میں بیان ڈالت گھور سے سنو سمجھ میں آج آج دوبارہ غریب نواز رحمت اللہ کی پڑ جان گھوث پاک رضی اللہ عنہ کی ماں تو بیٹے اب غریب نواز رحمت اللہ کے والد ماجد حضرت سید رحمت اللہ یہ سید نا پیران پیر غوث اعظم دستگی رضی اللہ عنہ کے مام حضرت یہ سید تاہیر جو ہیں ان کی جو ہیں ایک بیٹا ان کا نام ہے حضرت غیاس الدین ان کی ایک بیٹی ان کا نام ہے حضرت سمجھ میاں اس طرح دونوں میں رشتہ کیا ملوم ہے دونوں میں رشتہ کیا ہو بلو سمجھ میاں بلو دونوں میں رشتہ کیا آگ غریب نواز رحمت اللہ 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 اکاون برس بڑے ہیں کتنے فیفٹی ون ایئر ان کی عمر زیادہ ہے غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ اب نصب نامہ مادری غوث پیرانے پر ان کا غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے ماں کا خاندان خواجہ مہین الدین چشکی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے ماں کا نام ہے ام الورا اور ان کے باپیں سید داود احمدی رحمت اللہ تعالیٰ اور ان کے والد ہیں حضرت عبداللہ حمبلی رحمت اللہ تعالیٰ پھر ان کے والد ہیں یہیہ زاہد پھر ان کے والد ہیں محمد مورس پھر ان کے والد ہیں حضرت سید داود رحمت اللہ تعالیٰ ان کے والد ہیں موسیٰ علی جون رحمت اللہ تعالیٰ پھر ان کے والد ہیں عبداللہ محیز رحمت اللہ تعالیٰ پھر ان کے والد ہیں حسن المسنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے والد ہیں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتوہ علیہ السلام امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کا یہ خاندان ہے حسن المسنع سے حضرت عبداللہ مریض مفارے دعوت حضرت محمد مریض یحیاء زائد عبداللہ حمدلی پھر دعوت احمدی اور ان کی بیٹی ہے حضرت ام الورا ان کے بیٹے ہیں خاجہ مہند الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تو حضرت سید دعوت احمدی رحمت اللہ علیہ یہ غریب نواز کے نانا حضور ہیں پھر حضرت عبداللہ حمری یہ پڑھنا نہ ہے غریب نواز کے اب یہی خاندان پیرانے پیر غوث عظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے اببہ حضر کا خاندان ہے کیا یہ خاندان ان کے اببہ حضر کا اس لئے آپ حسنی سادات آپ کو کہا جاتا ہے آپ کا خاندان یہ اس طرح ہے پیرانے پیر غوث عظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے اببہ حضر کو حضرت عبو صالح موسیٰ جنگی دوت رحمت اللہ عنہ پیرانے 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 پیر اللہ علیہ السلام امام علی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام اس طرح آپ کا خاندان ہے ان کے باپ کا خاندان ماں کا خاندان دونوں کا ملتا جوتا ہے یہ آگے کو دونوں کپیرے اور مومیرے بھائیاں ہیں دونوں اور زمانہ جو ہے ایک ساتھ پائیس ہے اب وہ زمانہ کیسا پائیس ہے اس کے آگے تسکرہ سنیں کہ آپ کے دونوں کی پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کی فویش خبریاں آ چکی تھی آپ کے آمد کی خبر پہنچ چکی تھی اولیاء اللہ میں وہ اس طرح ہے کہ حضرت سید غیاس الدین حسن سنزری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا فرزند مہین الدین ابھی بتانے مادر میں تھا یعنی ماں کے پیٹ میں تھا یا چھوٹے گوھوں کے لوگاں ہی ساتھتے جانے الفاس موٹے دبانے بولیں کوشش کروں گی تو ابھی ان کے ماں کے پیٹ میں تھے نو ان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو حضرت غیاس الدین رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں روایت کر رہے ہیں کیا وہ تو میرا بیٹا مہین الدین ابھی ماں کے پیٹ میں تھا اس کے پیدا ہونے سے پانچ مہینے پہلے محرم کی آٹھ تاریخ کو پانچ سو بائیس ہجری میں عالم مثال میں میں نے مولا علیہ علیہ السلام کا مناجرہ کیا ان کی زیارت فرمائی کیا حضرت مولا علیہ السلام کی زیارت ہوئی کہاں عالم مثال میں زیارت ہوئی تو حضرت غیاس الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علیہ مشکل کشاہ کرم اللہ تعالیٰ قریب مجھ سے ایک حکم فرمائے کیا فرمائے کہ اے میرے فرزند تیرے یہاں ان قریب ایک لڑکا پیدا ہوگا تیرے یہاں ان قریب ایک لڑکا پیدا ہوگا تم اس کا نام مہین الدین رکھنا یہ نام کون بتا دیں حضرت مولا علیہ مشکل کشاہ ان کے باپ کو والد ماجید کو خواجہ غیاس الدین رحمت اللہ علیہ کا نام بولیتے ہیں مہین الدین ان کا حسن نام رکھا گیا مہین الدین ہے حسن کہہ کر ان کے والدین بکارہ کرتے تھے ٹھیک ہے تو آگے فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علیہ مشکل کشاہ کرم اللہ تعالیٰ قریب فرمائے کہ ان کا نام مہین الدین رکھنا کیونکہ وہ دین محمدی کی مدد کرے گا کیا کرے گا دین محمدی کی مدد کرے گا مہین الدین یعنی معنی کیا ہے مہین یعنی مدد کرنے والا مہین الدین دین کی مدد کرنے والا مہین الدین کا مانا کیا ہے مدد کرنے والا اور پانس سو ساٹھ ہجری میں اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عجم کے اکتاب کا شہنشاہ بنائے گا یہ کون بڑھ رہے ہیں حضرت مولا علیہ مشکل کشاہ بڑھ رہے ہیں ان کے والد ماجید کو اللہ تعالیٰ پانس ساٹھ ہجری میں اسے عجم کے اکتاب یعنی قطب کی جمعہ ہے قطب کی جمعہ اکتاب اولیاء اللہ میں یہ قسم ہوتی ہے قطب تو قطب کا اسے اکتاب کا شہنشاہ بنائے گا تو آگے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں تم اس معاینے کو لکھ کر رکھنا کیا بڑھ رہے ہیں جو بھی تو مستسن رہا ہے اسے لکھ کر رکھنا جب تیرا فرزند پندرہ سال کی عمر میں قدم رکھی گا تو یہ تحریر اس کو عطا کر دینا یہ لکھ کر رکھنا اور پندرہ سال کی عمر کو جب مہین الدین پہنچتا ہے یہ تحریر اسے لکھ کر دینا یہ لکھ چیوی تحریر اس کے حوالے کر دینا اب غریب نواز رحمت اللہ علیہ پندرہ برس کے ہوئے تک ان کے والد حیات اتے کیا یہ سوال پیدا ہوتا اب ہمیں سنیں انہوں بچپن میں جن کا انتقال ہوا بارہ سال کی عمر میں اتے ان کا انتقال ہوا اس طرح کی بات ہمیں سنیں اگر آپ مہیں جو بہین کرو یا اس میں شک پیدا ہونے آنا تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ پندرہ سال کی عمر کو پہنچتے تک کنو ٹھے کیا تو آگے سنو حضرت غیاء سبت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکم مولا علیہ السلام کے تحت میں نے اس روایت کو اس معاینے کو اپنے ڈائری میں لکھ لیا لکھنے کے بعد جب مہین الدین پندرہ سال کے ہوئے تو میں نے ان کے حوالے کر دیا کیا لکھ رہے ہیں ان کے حوالے کر دیا تو اب اس کا خلاصہ کب ہوتا ہے تو پھر غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محجد حضرت غیاء سبت رحمت اللہ علیہ کے ولادت کے اور وسائل کی تاریخ سنیں تو تم نام معلوم ہوتا ہے کہ تھے گا نہیں تھے آئے گا نہیں برابر ہے گا تو سنو غیاء سبت رحمت اللہ علیہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محجد ان کی ولادت ہوئی تھی چار سو ستاؤنہ ہی زریع میں میرے پاس جو یہ روایت میں بیان کرو اس کی بہا قیدہ میرے پاس کتاب ہے یہ ڈائری ہے غریب نواز کی ان کے والد محجد کی پرسنل ڈائری اس کی بہا قیدہ وقت دن ہجری کے ساتھ لکھاوا ہے اس وقت میں اتنا جو ہنے کانفیڈنس کے ساتھ بیان کروں نئے تو علماء سنیں تو یہ پورا اسے رتکڑاتا ہے ہمیں جو اتنے سالوں سے بیان کرتے ہیں اس الگ یہ جو بندہ بورا یہ الگ بہت سے بزرگوں کا احوال ان کی سوالیں اگلی ایسی ہے ولادت کی تاریخ زیادہ سے زیادہ بزرگوں کی نہیں ہے ولادت کی تاریخ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ بزرگوں کی ویسار کی تاریخ ہر کسی کو معلوم رہتی کیونکہ ارس مناتے آئیں اس واسطے ویسار کی تاریخ ہر ایک کسی پاس ہوتی ولادت کی تاریخ ملنے کا بہت کام اس واسطے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کے حضرت غیاسوکت احمد اللہ علیہ کب پیدا ہوئے تھے چار سو ستہون ہجری میں شابان کے مہینے میں بہرہ تاریخ کو ایتوار کا وہ دن تھا ایتوار کے دن اثر کے وقت سنجر شریف میں آپ پیدا ہوئے تھے آپ کے غریب نواز کے والد تو ان کا ویسار ہوا پانس سو پنچاتر ہجری میں فائی سیونٹی فائی ہجری میں ستہ ایس شوال کو بودھ کے دن مغریب کے وقت سنجر ہی میں آپ کا ویسار ہوا اور آپ کی مزار یا نور بھی سنجر شریف میں ہے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سنجر شریف میں تو اس طرح غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے ترپنس سال کے بعد آپ کے والد کا انٹکہ لگا یہ بات الگ کہ ان کے ویسار کے وقت جہاں نے آپ وہاں موجود نہیں تھے غریب نواز رحمت اللہ علیہ وہاں سے نکل کر آ چکے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح کی روایت ہے حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ولادت بھی 522 جنگے اور ان کا ویسار ہوا 535 جنگے اور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ویسار 633 جنگے اور پیرانے پیر گھنس احمد دستگیر رضی اللہ lotta Singh کی ولادت 461 جنگے اور ان کا ویسار 5まだ به اس طرح غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی آمد کی خبر اس لے پیران پیر غوث عظم تستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنیں کہ ان کے والد ماجد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگیدوس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا فرزن عبدالقادیب ابھی برطن مادر میں تھا یعنی ماں کے شکم میں تھا تو اس وقت اس کی ولادت سے پانچ مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے چار سو اکاتر ہجری میں تین تاریخ ربیول آخر کی ربیول آخر کی تین تاریخ کو میں نے عالمِ مثال میں دیکھا کہ مولا علی مشکل کشاں کرام اللہ حضرت کریم بری خوشی کے ساتھ میرے سامنے تشریف لائے کیا برہے ہیں مولا علی مشکل کشاں عالمِ مثال میں تشریف لائے یہ غوث عظی اللہ تعالیٰ کا واقعہ پہلا ہوا سو غریب نواز کا بعد میں ہوا سو پہلا حکم کی سوا تھا غوث عظی اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے پہلے بلکل پانچ مہینے پہلے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے پانچ مہینے پہلے مولا علی مشکل کشاں کرام اللہ حضرت کریم دونوں کے والد کو خبر دے جو کہتے کہ اس طرح تیرے یہاں فرزند پیدا ہوگا اس کا نام یہ رکھنا ہوتا تو آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشاں بڑی خوشی ہو مصررت کے ساتھ میرے سامنے تشریف لائے اور مجھے یہ حکم دے کیا حکم دے ابو صالح انقریب تیرے یہاں ایک فرزند تولد ہوگا اس کا نام عبدالقادی رکھنا اس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب سے مہی الدین لکا بتا ہوا ہے کیا مہی الدین لکا بتا ہوا ہے انہیں مہین الدین لکا بتا ہوا تھا انہیں مہی الدین لکا بتا ہوا مہی الدین یعنی مہی یعنی زندہ کرنے والا مہی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا ایک دین کی مدد کرنے والا ایک دین کو زندہ کرنے والا ہے دونوں بزرگوں کے جانے پیش خبریاں حضرت مولا علی مشکل پشا کرم والا عجب قریب ان کے والد محجد کو عطا کرے تھے پھر آپ فرماتے آگے وہ دین احمدی کو زندہ کرے گا جب حکم اللہ تو چار سو ایک پار تر ہجری میں غوث پاک کی والد محجد کا جو حکم آتا اس حکم کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ روایت اپنی ڈائری میں لکھ رکھ لیا یہ معاینہ میرا مشاہدہ پھر جب عبدالقادر پندرہ سال کے ہوئے تو یہ میں نے روایت ان کو جو ہے نے لکھی ہوئی عطا کر دی وہ بہو اسی طرح ہوا ہوں ان کو ملاتا کہ جب عبدالقادر پندرہ سال کی عمر کو پہنچیں گے یہ انہیں عطا کر دینا اب سنیں کہ حضرت ابو صالح اب پھر وہ سوال پتہ آتا غو سپاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال کے ہوئے تک ان کے والد محجید تھے کیا تو ان کی ولادت اور ویشاہ کی تاریخ سن لیں تو پتہ چلے گا کہ تھے یا نہیں تھے حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ چار سو ہجری میں پیدا ہوئے تھا کتنے چار سو ہجری میں رجب کے مہینے میں ستائیس تاریخ ہو بدھ کے دن اثر کے وقت بغدار شریف میں آپ پیدا ہوئے تھا پیران اپیر ورس اعظم دستگیر اللہ تعالیٰ کے والد محجید حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ پھر چار سو اکون نووت ہجری میں ایک کم نووت ہوتے ہیں چار سو اکون نووت ہجری میں گیارہ جن قیدہ کو جمعیرات کے دن زہر کی نماز کے بعد مرتبہ جبروت میں آپ کا وصال ہوا مرتبہ جبروت میں آپ کا وصال ہوا جس طرح یہ ہیں نے عالم ناسود ہے عالم ملکوت ہے عالم لاہود ہے حاؤود ہے رحمت میں اولیاء اللہ تعالیٰ کی روح فضاء Francämت ہوتی ان کی اس جہاں میں نہیں ہوتی انگی جنہیں نظر آنے میں ہم نموVideo جنہیں نظر آنے میں ہم نہیں نظ کی نظر آتے ہیں ان کا جسد یہاں رہتا ہے مگر ان کی روح اللہ تعالیٰ کے جلوح ہمیشہ مغند ہوتی اور ان کی روح جنہیں فضاء سے قرض کرنے کے واقعان معاملہ بھی الگ رہتا ہے اور ان کے ساتھ معاملات کے الگ ہوتا ہے الگ الگ حوالوں میں جو نے ان کی روح جو نے قبض ہوتی اس وقتے کئی بزرگانے دین کے اہولیاء اکرام کی ہے جب مثال کے حوال پڑھو تو آتا ہے جیسے کہ حضرت سیدہ کانات پاتیمت زہرہ سلام اللہ علیہہ کی روح بھی جو نے مرتبہ جبروت میں قبض ہوئی مرتبہ جبروت میں قبض ہوئی تو فرمایا گیا کہ آپ کی روح جو نے مرتبہ جبروت میں زہر کی نماز کے بعد جمعیرات کے دن گیارہ زیر قیدہ کو 489 ہجری میں آپ کا وصال ہوا تھا پھر غو سپاک رضی اللہ تعالیٰ نے چار سو اکٹار پر ہجری میں پیدا ہوئے تھے 471 میں اس طرح آپ کی ولادت کے اٹھرہ سال کے بعد آپ کے والد گزرے پندرہ سال کی عمر میں وہ روایت ان کو عطا کرے تین سال کے بعد ان کا وصال ہوا اب دونوں کو نیامتیں ملیں دونوں مزرگوں کو نیامتیں ملیں خاندان ایک ملا جب کو توجہ کرو ولادت ہونے سے پہلے خبر بھی ایک جیسی ملی معاملہ بھی ایک جیسا کرنے کو کہا گیا اور خاندان بھی ایک ملا اب نیامت بھی کیسا ملی دیکھو نیامت آج ہمیں دین بھی جو ہنے دونوں کا ملا کر منا رہے تو سب ایک مناسبت ہے اس واسطے میں یہ سوچ سوچ کر بہت سوچ سوچ کر یہ تقریف تیار کیا اب ہمیں ماہانہ گیارویں شریف کرتے ہیں تو خاندان رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں تو اب ہمیں وہ چھوڑنے نہیں آتا اب غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہ آپ ولادت کا دن منا رہے تو غریب نواز کے بھی تذکرہ ہونا اب ان کا بھی تذکرہ ہونا ان کا بھی تذکرہ ہونا تو مضمول طویل بھی نہیں ہونا اور رات کا وقت ہے تمہیں بہتنے کو بھی ہونا تھنڈی برداشت کرنے کو بھی ہونا اس واسطے میں سوچ سوچ کیا کیا سوچ سوچ کر دونوں بیان ایک ہونا تقریب اور شان دونوں کی بیان ہونا اس طرح کی کوشش کر کے جو ہیں میں یہ تقریب تیار کیا اب نعمت سنو کیسا مجھے غوث پاک رضی اللہ عنہ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اپنے مکتوبات میں لکھے سکے میں بتایا نہیں میرے پاس ان کی دونوں کی لکھی بھی پرسنل ڈائری میرے پاس موجود ہے قسمی کی روایت بیان کرنا دونوں جنہیں لنکے سکے کیا بہت ہو کہ ہمارے پاس یہ پیش خفریاں موجود تھیں پندرہ سال کی عمر میں دونوں کو پہنچ گئی تھیں یہ پیش خفریاں جو ان کے والدیں سے ملی تھی وہ موجود تھیں کیا بہت تھا اس میں اللہ تعالیٰ علیہ جو ارادہ فرمایا تھا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حق میں اور غریب نواز کے حق میں وہ ان کو لکھ کر دینے کے لئے کہا گیا تھا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حق میں جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا وہ مولا علی مشکل قشا کرم مولا جو کریم ان کے والد کو سنائے تھے کیا بتایتے کہ تیرے یہاں ایک فرزند ہوگا اس کا نام عبدالفادی رکھنا وہ مہی الدین ہوگا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ فرمائے گا پانس سو ساٹھ ہزنی میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے عرب کے اغیاس کا شہنشاہ بنائے گا اغیاس کا بولی تو کیا غوث کی سما اغیاس ہے یہ اولیاء اللہ میں قسم ہے جیسا کتب ہے نا وہ ایسا غوث یا اولیاء اللہ میں درجہ ہوتا ہے مقام ہوتا ہے تو غریب نواز کو کیا بولیتے کتب ہند اجم کے اکتاب کا شہنشاہ بنائے جائے گا اور غوث پاک کو کیا بولی عرب کے اغیاس کا شہنشاہ بنائے جائے گا انہیں تمام اغیاس کا شہنشاہ بنائے گیا انہیں تمام اکتاب کا شہنشاہ بنائے گیا تو یہ روایتیں موجود تھیں کب بولیتے پانسو ساٹھ ہجری میں بنایا جائے گا یہ مولا علی مشکل کشان ایک خبر سنا کر چلے گئے تھے عالمِ مثال میں تو آپ دونوں بزرگوں فرماتے ہیں دونوں بزرگوں نے یہ فرمایا کہ جب پانسو ساٹھ ہجری کا آغاز ہوا پانسو ساٹھ ہجری کا آغاز ہوا تو ہمیں یہ پیش خبریاں تو مل چکی تھی جب پانسو ساٹھ ہجری کا آغاز ہوا تو ہمیں بڑے شدت کے ساتھ اس کی تکمیل کا انتظار رہونے لگا کیا یہ نیامت ہمانہ ملنے والی ہے کب ملے گی پانسو ساٹھ ہجری میں ملے گی یہ تو ہمیں معلوم تھا مگر پانسو ساٹھ ہجری میں وہ کون سا دن ہوگا اس کا انتظار کرنے لگے دونوں بزرگ کہ کب ملے گی تو پھل آخر پانسو ساٹھ ہجری کا زمانہ آیا رجب کی ستائیس تاریخ آئی دونوں بزرگوں نے لکھا ہے کیا پانسو ساٹھ ہجری آئی اور رجب کا مہین آیا رجب میں ستائیس تاریخ تھی بودھ کا دن تھا بودھ کا دن پورا گزر کر جمعیرات کی رات شروع ہی تحجد کا وقت آیا تحجد کا وقت آیا اس وقت ہم دونوں جدہ جدہ الگ الگ اپنے اپنے جگہ پر اللہ کے ذکر میں مشبول تھے دونوں الگ الگ جگہ پر تھے آمنے سامنے نہیں الگ الگ جگہ پر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشبول تھے فرماتے ہیں غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور پیرانے پیر اپنے اپنے مقامات پر ہم شکل نوری میں مشبول تھے وہ بھی خاص ذکر کن سا شکل بولتا ہوں ذکر مراقبہ مراقبہ کو ذکر بولتا ہے نوری مراقبہ میں ایسا سمجھ دو تمہیں موٹی زبان میں نوری ذکر نوری مراقبہ میں مشبول تھے اور اس وقت ایک ساتھ ایسی آئی ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ میں ہم دونوں کے قلوب پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص الہم نازل ہوا کیا ہوا اولیاء اللہ کے قلوب پر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ الہم نازل کرتا ہے جیسے اب انبیاء کو وحی آتی نے ویسا بزروں کو اولیاء اکرام کو کیا ہوتا ہے الہم ہوتا ہے تو فرما رہے ہیں ہمیں دونوں کو ایک ہی وقت ایک ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص الہم نازل ہوا الہم نازل ہونے کے بعد ہم دونوں اس الہام کی طرف توجہ کر کے الہام میں ہمیں یہ حکم آتا کہ اس شغل نوری سے شغل برزخ کرو یعنی مراقبہ جو انہوں کر رہے تھے نوری مراقبہ جو کر رہے تھے یہ اسے جو انہیں ترک کر کے اب برزخ کبرا کا مراقبہ کرو اب برزخ کبرا کا مراقبہ کیا ہے مہنم ہے برزخ کبرا یہ برزخ وہ مقام ہے جہاں پر پہنچنے کے بعد اولیاء اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت نور محمدی کی آشنائی ہوتی کیا ہوتی برزخ کبرا کسے بول دیں وہ ایسا مقام ہے جہاں پر کل کے بیان میں میں اس کا اور خلاصہ کرت بولے سکھ کل کا بیان میں اپلوڈ کریں یوٹیوب پر وہ سنو تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ برزخ کبرا کیا ہے برزخ کبرا میں اولیاء اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی حقیقت کی آشنائی ہوتی تو اللہ تعالی سے حکم کیا ہوا برزخ کبرا کا مراقبہ کرو اس طرف توجہ کرو جب یہ حکم ہوا تو دونوں بزرخ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں برزخ کبرا کا تصور کرنے لگے کرتے کرتے ہم دونوں پر محویت تام ہو گئی اب محویت تام ہو گئی کہ ایک جگہ دونوں کا خیال جم گیا دونوں کا خیال جم گیا یعنی اسے اشارے پر فرمایا گیا ہے کہ بزرخ آر دین کی اولیاء اللہ تعالی کی روح جو ہے جب انہوں مراقبہ کو بڑھتا ہے Morrison شروع کرتا ہے ایسا ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے ایسا اپنے روح کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل میں حاضر ہوتا ہے اسے حضور ہی بولتا ہے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفیل میں حاضر ہی کا مقام بولتا ہے تو کیا فرما رہا رہا�� جو呢 ہمیں روحانی جسم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل میں حاضر ہوئے کہا حضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں روحانی طور پر حاضر ہوئے اس واسطے میں بولے ہمیں ایک جگہ نہیں تھے الگ الگ مقام پر تھے اور دن وقت ایک تھا اور ایک ہی وقت ایک ہی ساتھ میں دونوں پر الہام ہوا دونوں مراقبہ گرے اور دونوں باقعہ حاضر ہوئے حاضر ہونے کے بعد اس محفل میں حضرت مولا علی مشکل کشان کرم اللہ علیہ وسلم کے فرضن حضرت محمد حنیف رحمت اللہ تعالیٰ سنے نہیں حضرت مولا علی مشکل کشان کے بیٹے ہیں حضرت محمد حنیف جن سے حنفی سلسلہ رائی جوار یہ سلسلے میں جو ہے امام اعظم حبو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو خلافت عطا کر کے حنفی بنائی سا ہے پھر وہاں سے حنفی سلسلہ رائی جوار اس کا بیان بھی جو ہے یوٹیوب پر میں موجود ہے حنفی مسلح کب اور کیسے بنا یہ مولا علی مشکل کشان کے در کی خیرات ہے حنفیت کیا ہے تمہیں چاہے تادی بنو چشتی بنو سرولی بنو حنفی بنو شافی بنو کیا بھی بنو مولا علی کے در کو گئے تک کسی بھی راستات نہیں حضرت مولا علی مشکل کشان کے در کو پہنچے تک کسی بھی راستات نہیں میں حنفیت کو نہیں مانتا یہ حنفی مسلح کا بنیا کہا بنیا کہیں کا بھی نہیں رہتا نہ گھر کر رہا تھا نہ گھاٹ کر رہا تھا کیا حضرت مولا علی مشکل کشان کا مولا عزیز کریم کے فرزن حضرت محمد حنیف رحمت اللہ تعالی تشریف لائے اور ان کے ساتھ ان کے دو فرزندان حضرت عبدالکریم اور عبدالرحیم موجود تھے وہاں پر کیا فرمانے غریب نواز اور بہت پر حضرت مولا علی مشکل کشان کے فرزن حضرت محمد حنیف محمد حنیف کے دو بیٹے فرزندان بہت سبسندان بہت بیٹا نہ بہت دو بیٹے حضرت عبدالکریم اور عبدالرحیم تشریف لائے اب یہ دونوں گزرگ کون ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ دو گزرگ انتظام باتینی پر منصب پہ گئے ہیں کیا مقرر کیے گئے ہیں یہ منصب کیا عطا کیا گئے ہیں انتظام باتینی کے عمر ان کے سکرد ہیں کون سے جیسا یہ ظاہری نظام چل رہا نہیں دنیا کا ظاہری نظام چل رہا ایسا باتینی نظام بھی چل رہا اللہ تعالی یہ باتینی نظام کے واسطے اولیاء اللہ جو انہیں مقررر ہوتا ہے کئی کئی پر جو انہیں مقرر کر رہا تھا اللہ تعالی بڑے بڑے جننات جو مومین ہوتے ہیں ولایت رہتی ان کو خلاف درتی بھضرگاں کی ان کے ذریعے جو انہیں باتین کے انتظام چلتے رہے ہیں دنیا کے جیسا ظاہری نظام چل رہا ہے یہاں بادشاہ ہے یا منسٹر ہے چیف منسٹر ہے پی ام ہے سی ام ہے ایسا چل رہا ہے ایسا انتظام باتین چل رہا ہے اللہ تعالی تو یہ دونوں بزرگانے دین حضرت عبدالکریم اور عبدالرحیم یہ انتظام باتین کے امور انجام دینے کے لئے ایک مغرب میں ایک مشرق میں نصب ہیں اور غوث پاک فرماتے ہیں یہ دونوں بزرگانے دین آج تک حیات ہیں اور یہ قیامت تک زندہ رہیں گے انہیں حیات خزری عطا کی گئی ہے یعنی حیات جاودانی عطا کی گئی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہیں انتظام باتین کے گزرگ ہیں کون حضرت مولا علی مشکل پوشا کے پوتے یہ دونوں بھی حضرت شاہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ اور عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ یہ دونوں ایک مغرب میں ایک مشرق میں انتظام باتین کے امور انجام دینے کے لئے انہیں منصب اتا کیا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے نافذ کیا گیا ہے پہلے شاہین شاہ عرب عبدالکریم رحمت اللہ علیہ اور عبدالرحیم اب کیا مولا ہے وہ شاہین شاہ عرب انہیں مغرب کی طرف جو انہیں مقرر کیا گیا تھا تو فرماتا ہے گزرگ رحمت اللہ علیہ اور عبدالرحیم وہاں کی انہیں شاہین شاہیت ہے انتظام باتین میں وہاں کی شاہین شاہیت وہاں کی حکمرانی ان کے سکرد ہے سب سے پہلے شاہین شاہ عرب عبدالکریم رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور میری پیشانی کو اپنی پیشانی سے مس فرمایا مس فرمایا بولے تو لگائے اپنی پیشانی کو غوث اپاق رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو لگائے لگانے کے بعد انہیں جو بھی قیفیات باتینی جو بھی نعمتیں جو بھی منصب جو بھی مقام مرتبہ حکمرانی شاہین شاہیت حضرت محمد حنیف رحمت اللہ علیہ سے عطا ہوئی تھی وہ تمام کی تمام روحانی طور پر غوث اپاق رضی اللہ عنہ کے اندر متقل کرے منتقل کرے کرنے کے بعد اسی وقت غوث اپاق رضی اللہ عنہ کے سب کو سارے کے سارے عرب کی شہین شاہیت عطا ہو گئے کیا ہو گئے غوث اپاق رضی اللہ عنہ کو سارے کے سارے عرب کی شہین شاہیت عطا ہو گئے پھر فرماتے ہیں غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس کے بعد شہین شاہ عجم حضرت عبدالر رحمت اللہ تعالیٰ آگے بڑھے آگے بڑھ کر انہوں نے بھی میری پیشانی کو اپنے پیشانی سے مس فرمایا مس فرما کر اپنے قلب کو میرے قلب سے مس فرمایا پھر مس فرما کر اپنی قیفیات باتینی وہ نیامتیں وہ شہین شاہیت وہ حکمرانی جو حضرت مولانی مشکل کشا سے محمد حنیف رحمت اللہ کو ملی تھی محمد حنیف سے ان کے فرزندان کو ملی تھی وہ تمام کی تمام نیامتیں روحانی طور سے جو ہیں میرے اندر انہوں نے منتقل کر دی اور اسی وقت مجھے تمام کے تمام عجم کی شہین شہیت عطا کر دی گئی کیا عجم کے شہین شاہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کو بنایا گیا اب دونوں بھی ہوئے انتظام ظاہر کے بھی ہوئے انتظام باطن کے بھی ہوئے کیونکہ باطن کی نیامت باطن کے بزرگوں سے ملی اور ظاہر کی نیامت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے انایت کی گئی تھی سنے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جاؤت میں عجم کا شہین شاہ بنایا بنا دیا گیا ہے پھر وہ حکم لے کر ہندوستان کی طرف آئے اب عجم بولی تو کیا عرب بولی تو کیا اللہ تعالیٰ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط نہیں ہوئی تھی تب تک یہ دنیا ایک ہی طور پر ایک ہی انداز میں چل رہی تھی انبیاء علیہ وسلم جگہ جگہ مقرر تھے ان کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط بھی ولادت بھی تو اللہ تعالیٰ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا کیا کیا دو حصوں میں تقسیم کیا ایک عرب بنایا ایک عجم بنایا پورے کے پورا دو حصوں میں تقسیم کر کے عرب ممالک جتنے بھی ہے وہ تمام کے تمام عرب ممالک میں آتا ہے اسے عرب کا علاقہ کہا جاتا ہے اب عجم کا یعنی کیا عجم پاکستان آیا افغانستان آیا ہندوستان آیا یہ تمام کے تمام یہ جتنے بھی علاقے ہیں ایران بھی اس کے اندر ہے تو یہ جو ہے نا کے عجم کے جو اس طرف آتے ہیں یہ غریب نواز باتا کر دے گئے ہیں تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ صرف ہند کے شہنشاہ نہیں پورے کے پورے عجم کے شہنشاہ ہیں کیا ہیں پورے عجم کے شہنشاہ ہیں اور غو سفاق رضی اللہ تعالیٰ نہوں پورے عرب کے شہنشاہ ہیں تو دونوں گزرگان دن آگے لکھا ہے کہ ہمیں جب یہ شہین شاہد عطا کی گئی تو کچھ دن سے انتظام باطنی کے اور انتظام ظاہری کے امور کو انجام دینے کے حق دار ہم ہوئے اور ہمارے بعد ہم نے اپنے اپنے خلفہ جانشین کو انات عطا فرمایا ہے ہمارے خلفہ جانشین اس امور پر قابض ہیں آج مقرر ہیں غریب نواز فرماتے ہیں کہ عجم میں قیامت تک میرے خلفہ اس کام کو انجام دیتے رہیں گے تو ہمیں ہندوستان والوں کو اور عجم والوں کو کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ظاہر میں بھی غریب نواز ہیں اور باطن میں بھی غریب نواز ہیں جب تک ان کے دربار سے حکم سادیر نہیں ہوتا تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک ان کے دربار سے حکم سادیر نہیں ہوتا تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا پورے کی پورے عجم میں صرف ہندوستان میں نہیں پورے کی پورے عجم میں اسی طرح عرب کے اندر جب تک غوثِ پاک رضی اللہ عنہ حکم نہیں کرتے کچھ بھی نہیں ہوتا ایک وہاں کا پتہ بھی نہیں ہوتا سمجھو وہاں کا پتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ دنیا چلانے کے واسطے اللہ خود نیچے نہیں آتا ہر چیز اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہوتا سننے اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ نہیں آنے والا اللہ تعالیٰ جو نہیں اللہ نمستماواتی والارد ہے وہ جسم سے اور ہر چیز سے پاک ہے چھونے سے دیکھنے سے ہر چیز سے جو ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ مگر اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو اتارا ہے زمین پر کیا کیا ہے ایسے بندوں کو اتارا ایسوں کے ذریعے جو ہے یہ ساری سارا نظام جو ہے زاہر اور باطن کا چل رہا ہے پھر دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ہم نے اپنی اپنی سلطلت اپنی حدیں مقرر کر لی عرب ادھر ہوا عجم ادھر ہوا ادھر غوثِ پاک پہ جب میں آقاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاکر ہند آیا ہند آنے کے بعد جب میں ہند میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں جگہ جگہ انتظام باطن کے امور انجام دینے کے خاطر جنات مقرر تھے کیا فرما رہے ہیں جنات مقرر تھے میں نے کیا کیا آتے ہی سب سے پہلے سوائے ہوای جنات کے ہوا پر جو قابض ہیں جنات ہوا چلانے کے لئے جو جنات قابض ہیں جو جمعیداری جنات کو ہوا کی جی گئی ہے ان جنات کو چھوڑ کر جتنے بھی جنات یہاں پر ہندوستان میں مقرر تھے ان تمام کو تمام کو اٹھا کر جو ہے نے یہ حکم فرما کر عرب کی طرف روانہ کر دیا کہ اگر دوبارہ تم نے یہاں پر قدم رکھا تو تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے گا یہ حکم دے کر جنات کو کیا کرے گریب نواز تمام جنات کو ان کی زمیں باتن پر جو تھے انہیں عرب کی طرف روانہ کرے اور آگے فرماتے ہیں ان ان امور پر جو جو کامہ کے اوپر جنات ہوتے ہیں وہ وہ کامہ کے پر وہ وہ امور انجام دینے کے واسطے گریب نواز فرماتے ہیں میں نے میرے خلفاؤں کو مقرر کیا سمہ اللہ گریب نواز رحمت اللہ کا احسان دے کو ہندوستان والوں پر کتنا ہے تو اس واسطے ہمیں در بدر اولیاء اکرام کے در پر بھٹکتے ہیں ہم در بدر جانا زیارت کرنا اولیاء اللہ کی زیارت کرنا کہ تمام کا تمام نظام جو ہے اولیاء اللہ کے قبضے میں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں حکم دے کر ان کے ذریعے رائز کراتا ہے کب کون سامنی کیا کرنا ہے وہ اس پر قابض ہے ہم جا کر کبھی غریب نواز رحمت اللہ کے آستانے پر ماتا ٹکتے ہیں وہاں دعا کرتے ہیں کبھی پیرانے پیر کے آستانے پر جاتا ہیں کبھی محبوبِ الٰہی کے آستانے پر جاتا ہیں کبھی قدب الدین بخیار کا کی رحمت اللہ لے کے یہ آستانوں پر پھرنا اولیاء اللہ کے بہرگاہوں کے در بدر بھونا پھرنا یہ تمام کی تمام دنیا ان کے قبضے میں دیا اللہ تعالیٰ اور ان کے ذریعے چلا رہا ہے آج جو بھی ان کے خلقہ کامل اولیاء اکرام موجود ہیں چشتیا سلسلے کے ہندوستان میں تو ان کے ذریعے یہ نظام چل رہا ہے ہندوستان چل رہا ہے آجم چل رہا ہے دنیا چل رہی اور ایک بات آخر میں آپ کو بتا کر ختم کرتا ہوں کہ ہمیں ہندوستان میں پیدا ہوئے الحمدللہ سمہ الحمدللہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ جیسا شہین شاہ ہمیں اناد کیا گیا اور یہ بات سنو اور اسے سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو کہ ہمیں ہندوستان میں پیدا ہو کر غریب نواز کی اتنے سب شان ہمیں سننے کے بعد ہمیں غریب نواز کے آستانے پر حاضری دیئے بغیر مر گئے تو ہمارے اتنا بدنصیب کوئی نہیں سمجھو کیا غریب نواز کے ملک میں پیدا ہو کر ہندو میں پیدا ہو کر یہ باہر کے ملکوں والوں کو پچھو انہوں کو کتنا ترپت ہیں آ کر ایک بار حاضری دینے گا غریب نواز کے دربار میں حاضری دینے گا اس سے استے کوشش کرو نیت کرو اختہ احد کرو جتنا ہو سکا ہم انہیں ادا کر کے مریں گے انشاءاللہ تعالی اور دعا ہے کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی آج کے ان کا ولادت کا یہ دین منانے کے صدقے میں ہم تمام کو اجمیر شریف کے حاضری نصیب بتاہیں میرے کہنے میں سننے میں نام لینے میں تاریخ بیان کرنے میں کچھ بھی غلطی خانی کمی پیشی اونچ نیچ بھی تو اللہ تعالیٰ کی باردہ میں غریب نواز کے اور غصبات رضی اللہ تعالیٰ کی وسیلے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ بجرگان دین کا مقام مرتبہ ہوجا ہے ہماری اوقات حیثیت میں ان کے نام لینے کی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لے رہا اس کا بہت بڑا کرم ہے اب